بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کو بزرگوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں دوستوں ماشاءاللہ بیانات ہوئے نات خانی ہوئی مرکبت پڑی گئی آپ لوگوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا دو چار باتیں نصیحتاً عرض کریں گے پھر انشاءاللہ دو تین ناتیں پھر انشاءاللہ سلام پڑیں گے ماشاءاللہ دوستوں بڑے خوش قسمت ہے آپ لوگ کہ اللہ رب العزت عجال نے آپ کو اپنے ذکر کے لئے اما کیا آج اہل سنت جماعت پوری دنیا میں کیوں ناکام ہو رہی ہے ہم ناروں تک تو رہ گئے ہیں عمل سے ہم دور ہو چکے ہیں حضر امیام آلی مقام میں نارہ نہیں لگایا تھا مدانی عمل میں آئے تھے خود بھی آئے تھے بچوں کو بھی لے کر آئے تھے یہ آپ کا آنا آپ کا ہر چیز قربان کر دینا یہ آپ کے بابا شیر خدا کر موجو کی تربیت اور آپ کی والدہ مدرمہ حضر فاطمت حضر علیہ السلام کی تربیت کا یہ دی جاتا ہے آج پوری دنیا میں مسلمان کیوں ذلو خوار ہو رہا ہے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ بیٹھے آپ سوچیں یہ جو کرسچن ہیں ایسائی ہیں یہودی ہیں ہمارے نبی کے طریقے میں عمل کرتے ہیں بولنے ذرا ہندو سکھ تو مسلمان تجھے کیا ہوگی تیرے بچے تائی پان کے پناہ کر ماں بھیجتے سکول میں پینشن پناہ کر ماں بھیجتے سکول میں تیار کر کے بھیجتی ہیں ارے وہ جھوٹا ہے لیکن تیرے نبی کے طریقے پر عمل ہی کرتا تو سچا تیرے نبی سچا تو غیروں کو طریقے پر کیوں چل پڑا ہے کبھی سوچا ملو گا نہیں آپ نے محفلیں بڑی دیکھی ہوں گی بڑی دیکھی ہوں گی نعرے لگا کے گئے نعروں تک رکھ دیسونیوں کو عمل کی آپ دیکھیں یہ سیاستدان ہوتا ہے اپنی کرسی کسی کو دیتا ہے اپنا سٹیج کسی کو دیتا ہے سیاستدان اپنا سٹیج کسی کو نہیں دیتا پولیس فیزر اپنی کرسی کسی کو نہیں دیتا اہل سونہ جماعت نے سٹیج کس کو دے دیا اغیار کو دے دیا یہ تو چلو نات خان داڑی والے تھے دستار والے تھے ہم جاتے ہیں صدارتوں پر جاتے ہیں لاکھور پر خرچہ کرتے ہیں محفل ملاد ہو رہی ہے جی اور داڑی مندہ آیا ہے نات خان اور حافظ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں علمہ کرام نیچے بیٹھے ہوئے ہیں پھر اس قوم پر کیا بنے گا اہل سونہ جماعت کا بیڑا گھر کس نے کیا ہے ہم نے کیا ہے ہمارے سٹیج میں حفوظ ہی نہیں ہم نارے تک رہیں گے بس نارے لگا لیے واجی واسی عشق رسول بن گے خدارہ جاگو یار عمل عمل سے بنتی ہے بات آپ دیکھیں ربی لبل کا مہینہ آتا ہے میری اواز سب کو آرہی ہے نا میرے گلہ بھی خراب ہے کوشی کروں گا سمجھوں بات آپ کو ربی لبل کا مہینہ آتا ہے ملا شریف آپ بھی مناتے ہم بھی مناتے ہیں روڈوں پر آپ بھی آتے ہم بھی آتے ہیں اور لوگ اپنے کپڑوں پر سینوں پر نلین مبارک کا بیج لگاتے ہیں ہر بندہ اپنے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اپنے سینے پر نلین مبارک لگاتے ہیں عقیدت میں لگاتے ہیں ہمارے حضور نے نہیں لگایا صاحب اکرام نے نہیں لگایا تابعین نے نہیں لگایا ہمارے اسلاف نے نہیں لگایا لیکن ہم نسبت سے لگاتے ہیں ہم پیار سے لگاتے ہیں محبت سے لگاتے ہیں اگر کوئی شخص آپ کے سینے پر لگا نلین مبارک پکڑ کر پھینک دے نیچے آپ کیا برداشت کریں گے بولے ذرا کوئی شخص کمزور بھی کیوں نہ ہو کمزور شخص بھی کیوں نہ ہو اگر اس نے نلین حضور کا نلین سینے پر لگایا ہوا ہے کوئی شخص آتا ہے وہ نلین پکڑ کر پھینک دیتا ہے وہ چھوڑے گا اس کو وہ قتل کرنے تک آ جائے گا کیوں ہمارے حضور نے نہیں لگایا پھر بھی ہم عقیدت پر محبت کرتے ہیں ارے خدا کے بندے داری مبارک حضور کی تھی خود کاٹ کاٹ کر پھینکے جا رہا ہے تو ارے آپ سمجھیں بات کو تو انسان ہے تو حضور نے ہی نہیں لگایا نلین مبارک حضور نے لیکن حضور کی نسبت پر ہم لگاتے ہیں کوئی اگر اس کو پکڑ کر پھینک دے نیچے ہم اس کو مارنے تک آ جاتے ہیں قتل تک آ جاتے ہیں اللہ کے بندے داری تو حضور کی سنت تھی ہر ربی کی سنت تھی ہر صحابی کی سنت تھی آج تو خود کارٹ کر پھینکتا ہے تو کون سا عشقہ رسول بناتے ہیں کبر کا چراغ داڑی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم پیسے دیکھ کر اپنے داڑی کٹوا کر پھینکوا دیتے ہیں تو سمجھیں گے نہیں یہ سارا اغیار کا کھیل ہے ابو جہل کی بھی داڑی ہوا کر دیتی فراؤن کی داڑی ہوتی تھی مسلمان نے پکڑ کے کھینکی تھی قرآن کی بات کرو عدیسوں کی بات کرو فراؤن کی داڑی تھی نمرود کی داڑی تھی داڑی تو مرد کی شان تھی ارے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے عیسائی تیرے نبی کی طریقے پہ نہیں چلتا سکھ تیرے دین پر نہیں چلتا تو مسلمان ہو کر سچا تیرا رب سچا تیرا نبی سچا تیرا قرآن سچا تیرا دین پھر تو جھوٹوں کے رستے پہ چل پڑا ہے تو اللہ کہنا فرمان ہو گیا ہے تیرے بچے تیرے نہ فرمان پانچ ہزار کا نوٹ ہو ایک نمبر پھاڑ دیں چلے گا جی آپ نے سارا دین تبدیل کر دیا دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے دین تو تابیداری کا نام ایکسپٹ کرنے کا نام ہے ماننے کا نام ہے تسلیم کرنے کا نام ہے کمیٹمنٹ ہے آپ بجلی میٹر لگواتے ہیں بجلی استعمال کرتے ہیں بل آتا ہے کس کو آتا ہے جس کا میٹر لگا ہوتا ہے اور جس کا میٹر نہ لگا اس کو آتا ہے آپ کا ایک معایدہ ہو گیا ہے ایسے ہی آپ کے دل میں اللہ کا نور ہے کلمہ ہے آپ کے اندر اس کروشن کیسے کریں گے نماز سے کریں گے حضور کے طریقے سے کریں گے اس لیے ماشاءاللہ بڑی محفلیں پٹینڈ کرتے ہیں یہ تھوڑا سی آپ بہادری ہوگی انشاءاللہ کیونکہ ان کا ایک شیڈول ہی ایسا تھا سب کو ٹیم ملنا چاہیئے تھا ماشاءاللہ بڑے زوک والے لوگ ہیں آپ برنہ مولانو صاحب ڈوگر صاحب ہوں اور وہ چلے جائیں تو پھر لوگ کانک ٹکتے ہیں اتنے بڑا عالم آیا ہو اور بیان کرے اور پھر وہ محفظ پوڑ جاتی ہے یہ ان کی نظر ہے مدینے والے کی نظر ہے ان کی نظر کی بات نہ پوچھیں غلامی کا پٹا اب مثال دیتا ہوں میں عجیب سی بات کر رہا ہوں اور ہم اللہ والے عجیب سی بات کرتے ہوں ایک کتہ ہوتا ہے نسلی کتہ ہے لیکن کسی چودری کا پٹا اس کے گلے میں نہیں ہے ہے نسلی کتہ لیکن عوارہ پھرتا ہے اور کبھی کا صاحب کے پھٹے میں جاتا ہے کوئی دھر دھر کرتا ہے اس کو کوئی اس کو پتھر مارتا ہے کوئی جوتا مارتا ہے ہے نسلی کتہ لیکن چودری کا پٹا نہیں ہے وہ در در پھر رہا ہے لوگ پتھر مارتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک کتہ کا اچھی نسل نہیں ہے لیکن چودری کے ڈیرے پہ رہتا ہے چودری کا پٹا اس کے گلے میں ہے خدا کی قسم اس کو ڈیرے پر کھانا ملتا ہے کیوں وہ نسبت والا ہے اور کتہ نسبت والا ہو چودری کا اس کو ڈیرے پہ کھانا ملتا ہے تو حضور کا غلام بن جا خدا کی قسم تیری قبر بھی نور والی ہو جائے گی بندوں کو یا رسول اللہ آپ کے عشق نے کیا کیا بنا دیا حضور آپ کے عشق نے بندوں کو کیا کیا بنا دیا خواجہ بنا دیا داتا بنا دیا داتا صاحب گونج بکش حجویری رحمت اللہ لے نو سو چھتر سال ہو گئے ہیں ہر بچہ بچہ جانتا ہے لہور جو پہلے داتا کو حاضر دین دے ہیں پھر بابا خادمی رزید صاحب کے بعد حاضری دیتے ہیں ارے کیا کیا ہے ارے غلامی کی ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیزیں کیا لہو کلم تیرے ہیں اپنی اصل کی طرف آؤ اپنی اصل کی طرف آؤ لوٹ آؤ کامیابی دین کے اندر ہے یاد اخ لینا کامیابی دین کے اندر ہے کبر ہے پوچھا جائے گا کمیشٹری کا فزیس کا کئی نمبر دے کتنی بڑی نوکری تھی بنگلے کتنے تھے نہیں پوچھا جائے گا نماز کا قرآن کا ذکر کا اور بچوں ڈاکٹر بھی بڑھاؤ بچوں ڈین بھی سکھاؤ آج بیٹے کو باپ کا جنازہ پڑھانا نہیں آتا لمحے فکر یہ نہیں ہے انگریزی سیکھ رہے ہیں انگریزی انگریز قرآن سیکھتا ہے انگریز اردو سیکھتا ہے تو اتنا ڈی گریٹ ہو گیا اپنے نبی کا طریقہ چھوڑا تو ضلیل و خوار ہو گیا بھاگ بھاگ کر انگریزی سیکھتا ہے انگریزی اس کو انگریزی بڑے فرفر آتی ہے بڑے کمال ہے اس کی انگریز کبھی سیکھتا ہے ماری پنجابی سریکی اردو آج حضرت صاحب سیکھتا ہے اسی گورے بڑا اسی بچے واجید دیکھو جی میرا بچہ کتنی ہنسل نظر آ رہا خدا رات جاگو یار خدا رات ماں ہونا بہت فرید بنتا ہے پتر ماں کہتی پتر نماز پڑھنے گا اللہ تینے شکر دے یہ تربیت تھی یہ ماں کی تربیت ہوا کرتی تھی ولی پیدا ہوتے تھی آج ماں خود دبٹا نہیں بہنتی ماں خود کیبلتے بیٹھی ہے ڈانس دیکھ رہی ہے بیٹی بیٹا پھر وہ ولی بنے گا کیا خدا رہ خدا رہ ہوش میں آؤ مسلمانوں خدا رہ جاگو ٹیم مزہے کرو تماشا دیکھنے والوں تماشا نہ بن جانا میں تو ابھی اٹھ کے چلا جاؤں گا انشاءاللہ خدا رہ خدا رہ میں بھی آپ جیسے انسان ہوں آپ میرے سیسے انسان ہیں ابھی میں آیا ہوں لوگ میرے ہاتھ چومنے کو ہاں کھینچ رہتے چومنے کے لیے میرے میں کیا سونے کا بنا ہوا ہوں ارے میرے پٹا گلے میں پٹا کسی ولی اے کامل کا ہے ارے ولی اے کامل کا پٹا ہو لوگ چومتے ہیں حضور کی گلامی آج ہے تو کسی داتا صاحب بن جاتا ہے اپنے بچوں کو ولی بنو ولی اپنے بچوں کو ولی بنو چھے کل میں نہیں آتے مسلمان کا بیٹا ہے مسلمان جیسے آج تک اس حل کا طریقہ کار سکھے جا رہے انوے فیزت سٹوڈنٹ لوگوں کو نوے پچانے فیزت کو جنازہ نہیں آتا باپ فوت ہو گیا آپ پیچھے توکھا دے رہے یہ وفا ہے اور ہم یہ محفل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں لوہے جو لوہہ ہے لوہہ وہ آگ نہیں ہے لیکن آگ میں ڈالو آگ جیسا بن جاتا ہے دو تین گھنٹے آگ میں پڑا رہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے اس کی کیفت بدل جاتی ہے لوہے کا کام جلانا نہیں ہے آگ کا کام جلانا ہے لیکن لوہے کو گرم کریں لال ہو جائے گا پھر جہاں رکھو کہ وہ بھی جلا دے گا ارے ارے لوہہ تو جلانے والا نہیں تک جون جلانے لگیا وہ کہتا ہے کہ میری آگ سے نسبت ہو گئی ہے آگ سے دو تین گھنٹے کی دوستی رہی ہے اب میں لوہہ ہوں لیکن کام آگ والے کر رہا ہوں ارے آگ سے نسبت لوہے کی ہو جائے وہ کام آگ والے کرتا ہے لال ہو جاتا ہے آگ کی طرح ارے اللہ کے بندے تیری نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ ہو جائے کہ تیرا کیا بنے گا کہ تجھ اس کو دیکھے گا اس کی تقدیر بدل جائے بڑی بڑی محفلے دیکھی ہوں گی آپ نے بندے تبدیل نہیں ہوتے ناروں سے بندے تبدیل ہوتے سارے سے نہیں ہوتے آپ نے بھی سنے بیان ہم نے بھی سنے میں بیان سن کے میں بدلہ نہیں ہوں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ایک نگاہ پڑی ہے میرے مرشد کی مجھے پر ایک نگاہ پڑی ہے ایک نگاہ اُس دن کے بعد نماغ نہیں چھوٹی اُس دن کے بعد داری نہیں کر سکا اُس دن کے بعد پینشن نہیں پیان سکا آپ سمجھیں بات کے ساؤنڈ والی کو پتا ہے ساؤنڈ کیسے چلانا ہے درزی کو پتا ہے کپڑے کیسے سینے ہیں اللہ والی کو پتا ہے اللہ کا ذکر کیسے کروانا ہے اس لیے ٹائم کافی زیادہ ہو گئے ہیں ہم تھوڑ در بیٹھیں گے انشاءاللہ پھر آپ سے اجازہ لیں گے کچھ لے لیں ہم سے بندہ بیمار ہو جائے کہتے ہیں دبل فیس لے لو میں نے کوئی علاج چگہ کر دیو علاج ڈاکٹر دھونتا پھرتا ہے کاش تم اللہ والی ڈھونڈو تمہارے دونوں مسئلح حل ہو نہیں اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی بات ہے آخری بات کر رہا ہوں میں یہ جو فزیکس کی کتاب ہوتی ہے محتمیٹس کی کتاب ہوتی ہے یہ کچھ چیز کی بنی ہوتی ہے کاغذ کی بنی ہوتی ہے کاغذ کی بنی ہوتی ہے اور قرآن پاک فرقان حمید یہ بھی کاغذ کی ہوتا ہے کوئی فزیکس کو چومتا ہے کمیسٹری کو چومتا ہے حالکہ پڑھتے ہیں لیکن چومتا کوئی قرآن پڑھے نہ پڑھ لے کوئی چومرے ہوتا ہے کیوں چومرے ہوتا ہے کاغذ کو نہیں چوم رہا ہوتا نسبت کو چوم رہا ہوتا ہے نسبت کو چوم رہا ہوتا ہے اچھا وہی کاغذ اگر پانچ ہزار کا نوڈ بن جائے پھر چمدہ نہیں ہے لیکن سنبھالتا ہے قیمتی ہے نا پانچ ہزار دا نوڈ وہی کاغذ ہے نا عزت والا بن گیا پہلے دھکے کھاتا تھا اب عزت والا کیوں بن گیا ہے گورنمنٹ پاکستان نے مور لگا دی ہے سرکار نے مور لگا دی ہے ارے سرکار پاکستان مور لگا دے کاغذ کو عزت مل جاتی ہے ارے سرکار نے دو علم کی مور لگیا تو پھر کیوں پھر بندے پھر بندہ نہیں رہے گا پھر بابا فرید مان جائے گا کاغذ ہے نا دھکے کھاندہ سیکھو پوچھتا بھی نہیں سی پاکستان نے مور لاتی پانچ زیادہ نوڈ بانے گا ہوں لوگ سام دینے داکوچور لے جائیں اور سرکار دو علم کی مور لگ جائے آئے 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 بات کان چلی جائے گی یہ عام لوگ نہیں بیٹھے ہوئے یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں ہاں جی آپ لوگ سمجھیں بات دعا کرنا دے جی پیر جی پتر نمازی بھائی تو پیس پہلے چل مدان میں آ مدان میں آ تو آ خود نماز پڑھ پھر دعا کر میں بھی دعا کریں گا تیرے بیڑے پار ہو جائے ڈیوٹی احمد صاحب کی یہاں پر ہے احمد صاحب بیعت کرتے ہیں بیعتوں غلام ہوں خدمت کرنے آیا ہوں میں اتنے اچھے لوگ بیٹھے ہو یار لیکن کیا ہے آپ مٹی مٹی ہوں دی نہیں مٹی اور رولری ہوں دی آ رہا اسے گدہ بشاپ کر دین دا ہے پاؤں کی نیچے آ رہی ہوتی ہے اگر چنگا کمیار ہوئے تو کمیار مٹی دے دیو اور وال بھول کے گھڑا بڑا دے ہوئے تو پھر کو بشاپ کر دا ہے گھڑے دے پھر گھڑے دا مول لگ رہے ہوں دا ہے اوہی مٹی رولری سی ہونڈ کاری گرد ہاتھ لگ گیا ہونڈ مول لگ رہے ہے اوہ بندہ رولری ہوں دا ہے کیسے ولیدی نگاہ پہنچ جاتی ہے وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے سونے کے زیور بنتے ہیں سونا پہندی عورت سونا اگر بڑے ہیں نہ ہوئے پاندی عورت پانچ تو لے کے پالا ڈلی ہے پالا پاندی زیور کونڈ پڑھا دا ہے سو جار اوہ موتی لگ جانتا ہے موتی دے مول لگ جانتا ہے موتی سونے دے نہیں آگے لیکن اوہ زیور جلا کے گہنے کاری گرنے انہوں جوڑ دیتا ہے اوہ بھی زیطالے بن گیا نے اوہ بھی ہنال پروئے جان دے نے اوہ سنیار اللہ کام کر دے اللہ والا مرشد ایک سنیار ہوتا ہے مرشد ایک استعاد ہوتا ہے مرشد ایک رہبر ہوتا ہے اللہ والے کیا کرتے ہیں ہاتھ پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے کے جلے گا آپ بڑے قیمتی لوگ ہو لیکن زیعہ مت کرنا مت زیعہ کرنا اس جگہ پر پانچ چھ لاکھ مرلہ ہوگا جگہ چار پانچ لاکھ تو ہوگا نا پکی گال بزار میں آٹھ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ تو بھی ہوگا ملتان کینٹ میں ایک کروڑ مرلہ ہے لاہور کینٹ چلے جو فیر وہ ادھر سونا نکلتا ہے ارے آپ سمجھیں بڑے شہر میں بڑا مل لگتا ہے اوہ خدا کے بندے جب تو پھر اللہ اس کے رسول کے قریب وجہ پھر تیرا بھی مل لگتا ہے زمین تو زمین بڑ گی ہے نا کئی پر دس ہزار مرلہ کو لینے کوئی کیار نہیں ہے کئی پر ایک کروڑ مرلہ کو منتے کر کے لے رہے ہیں وجہ کیا ہے اس زمین کا تعلق اس شہر سے بن گیا جو شہر بہت بڑا ہے ارے وہ شہر سے تعلق زمین کا بن جائے اس کا مل بڑھ جاتا ہے ارے بندے تیرا تعلق حضور کے در سے بن جائے تیرا مل بڑھ جائے گا اپنے اپنی قدر کرواؤ تو یہ زندگی فیر نہیں ملنی یادت ہے لاکھوں سال تُو نے قبر میں پڑا رہنا ہے پھر ترسے گا پھر تیرے کس نے پوچھنا بھی نہیں آج اگر اللہ سے تعلق بنا لیا خدا کے قسم تیری قبر بھی روشن ہو جائے گی تیری میشر بھی روشن ہو جائے گی اس لئے ہم ذکر قلبی کرواتے ہیں یہ ذکر قلبی کی برکت ہے میں پینٹ شرٹ پیننے والا بندہ پیر بنو بیٹھا حقیقتہ سچی سچی بات کرتے ہیں میں نماز کبھی کبھار پڑھتا تھا روزیں پورے نہیں رکھتا تھا کوئی پینے میں دست ہے اپنی اوقات انتا اچھا ہوں دیا ہے اللہ کا کرم ہو گیا اللہ تو ابابیل سے حتی بڑھا لیتا ہے اللہ نے اپنے دین کا ابابیل بنا دیا ہمیں آپ سمجھیں اگر آپ کام نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے کوئی اور آ جائیں گے کام تو اللہ نے لینے لینے اللہ کہہ آپ سب دین کا کام کر لیں یہ میرے پاس آیا اس وقت اس کے داڑی نہیں تھی تستار نہیں تھی ان کا نام تھا پرویز پرویز کا نام حضور نے بسند اب اس کا نام احمد کہتے ہیں اللہ پیر کی دیندہ ہے اور پیر دیندہ نہیں دیندہ اللہ کو بہت کچھ لیا کے دیندہ ہے اور پرویز نو احمد پر بہت دیندہ پرویز کے ساتھ مر جاتا اس نام کے ساتھ کئی مر جاتے ہیں بغیر داڑی کے مر جاتا آپ سمجھیں یہ رنگ چڑھایا ہے رنگ اللہ والے رنگ ہی چڑھاتے ہیں اے لڑیاں جال رہی ہیں سونی نظر آ رہی ہیں اگر خراب ہو جہاں پھر جلیں گی پھر کوئی لگائے گا نماز پڑھنے والا بندہ اس لڑی کی بان جو جال رہی ہے اور بے نمازی بندہ اس لڑی کی جو بکار ہے وہ نہیں جال رہی ہے اس لئے اپنے رخصیتے کر لیں اللہ سب کی خیر فرمائے جب تک بیٹھنا ہے میرے چہرے پر محبت کے ساتھ دیکھنا ہے اور تصور کریں گے دل پر اللہ کا نام سنیاری لکھا ہوئے اور دل دھک دھکنے بلکہ اللہ اللہ کر رہا ہے سب پڑھیں اللہ اللہ بس اب مو بند کر لیں زبان تاولی سے لگا لیں میرے چہرے پر نظر کھنی آپ نے اور ایسے سٹائک کر لیں زور سے ایسے شرمانہ نہیں ہے کیونکہ ٹیم تھوڑا ہے اسی لوہے گرم کر رہے ہیں جب لوہے گرم ہو جاوے نا پھر جڑ سے مرضی بڑھا لوں کوشش نہیں بڑھا لیں اللہ تذکر نہ لو ہے گرم کرنا ہے بچہ کھڑا یہ متصر صاحب ہیں شیخ متصر صاحب یہ ان کا پہلے خاندان سارا پیروں کے خلاف ہے دوسرے رفاج دین جو کرتے ہیں یہ وہ تھے یہ ویہاڈی شہر کے رہنے والے ایک نگاہ پڑھی اس پر داڑی نہیں ہوتی تھی بڑی بڑی موچھے ہوتی تھی ایک نگاہ پڑھی کھڑا تو اڈی صاحب ہے پیر ہے بھاولنگر اس کے مرید ہے ماشاء اللہ احمد صاحب ایسے یہ ڈاکٹر آشی صاحب بیٹھے ہوں میں یہ ڈاکٹر بھی ہیں ہسپتال ہیں ان کے دو آگے خانے وال ویجن بیعت کرتے ہیں ایسا ناولہ صاحب بیٹھے نے نمبردار نے لاکے دے اے ماشاء اللہ کہ سینی میں بھی ان کی خلافت ہے حاصل پر ان کی خلافت ہے آج سے میرے امان صاحب بیٹھے ہوں میں بزنس مین ہے ان کا گفٹ سنٹر ہے بزار میں یہ میرے پاس داڑی مونڈیا ہے کہتے ہیں حضور داڑی میں نے ان رکھا نہیں ایک کھڑا بندھا میرے پاس آیا کہتے ہیں جی میں نے داڑی ان رکھا نہیں میں کہا اچھا میں کہا اچھا یار رکھنی رکھنی یہ بات کی بات ہے محفل بھی تُو نے آنا ہے ان کا حضور محفل بھی ہوں گا بس خود ہو خدا کی داڑی آج آو دوسی آج آو بس سیکھ لیالا ساڑھے کو اے سی چال رہا ہو آپ کے لیے نہ چال رہا ہو آپ جا کے بیٹھ جائے کولنگ تالوں لاب جائے گی آپ سمجھیں بات کو اے سی چال رہے ہوئے نا تو تُسی تاڑی سن چال رہے ہیں میرے چال رہے ہیں تُسی آ کے بیٹھ جائے کہ تالوں ٹھنڈ کے لاب جائے گی اے عشق دی اے سی چال رہے ہیں حضور دی محبت اے سی چال رہے ہیں بس محبت نہ بیٹھ ہو انشاءاللہ کام بن جائے گئے انشاءاللہ اے ماشاءاللہ شبیر صاحب ہیں یاری فلا بیعت کرتے ہیں ریاض صاحب بھولپور و مطرو بیعت کرتے ہیں اے چشتیاں میں شاہ صاحب یہ چشتیاں بیعت کرتے ہیں آگے سارے ماشاءاللہ پیر ہیں آگے ماشاءاللہ پوتے خلیفے بیائے بیٹھے ہیں تو اس لیے یہ بڑی قیمتی بیعفل ہے بڑی قیمتی بیعفل ہے تو اسی قبر جاکا کو گئے جو میری ساری دولت لے لو داڑی چار بال مل جانا اس وقت کوئی فیدہ نہیں ہے آج اسی کھا پڑے تو انہوں نے سمجھ نہیں آئے پھر ایک پور دنیا کی دولت کے بدلے ایک دفعہ سبحان اللہ نہیں ملے گا پھر ترسو گے آج جو ٹائم ہے تو اٹھے کھولو آج ذکر کیوں نہیں کرتے آج نماز کیوں نہیں پڑتے آج اللہ کی طرف چون نہیں آتے تمہیں غیر نے اپنے طریقے پر چلا دیا کیکت اگر یار اتنا ہاں بھی ہو گیا ہے ہمارے گھروں میں تہذیبی ختم ہو گئی پہلے کھنگورہ بزرگ مارنے سے بچیوں کے سر پر دوبٹے آ جاتے تھے ہونے ہونتا پروائی نہیں کیسے پھر اس گھر میں برکتے آئیں گی مہینی ہو جاتے اس قرآن کو نیاتھ اٹھاتے کیبلیں چار رہی ہیں پھر اللہ نراض دیتا اور کیسے نراض ہوگا وہ سلاب آرے نے زلزلے آرے نے کہتے سوچے تو سی لوگانے ساڑھے اموال نے اس لیے بس میرا درد ہے یار اللہ کرے سمجھ آجائے یار میں نے بھی چلا جانے یار پتہ نہیں کتنا ٹیم پڑھا ہو گا ہے جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے آپ جیسے میری جیسے بڑے آئے چلے گئے زمین کھا گئی نوجوہ کیسے کیسے کوئی نہیں پچھے گا پچھے چوٹ مگر اپنی آخر نہ خراب گروہ چوٹ مگر سچ نہ خراب گروہ کی کہتا ہے اپنی کبرٹ ہی کرنی ہے میرے تحسان نہیں کرنا ذکر دست دیتا ہے ذکر کرو اور دل میں التجاہ لے کر گیٹھو یا اللہ ہمیں بھی اپنے پسند دینے لوگوں میں شامل فرمائے بس ناشیف دو ناشیف ہوں گی انشاءاللہ پھر جازے گی صوفی آمیر صاحب وجہ والا سے سٹیج پہ تشریف لے ہیں صوفی آمیر صاحب دوست درمیان میں سے لائن بنا دیں مسافق کے لئے دوست درمیان میں سے مسافق لائن بنا دیں اور ہاتھ کو بوسا دینا ہے ماتھا نہیں لگانا اور ہاتھ ملائیں گے ہاتھ کو دبالا نہیں ہے جن دوستوں نے گھٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے وہ اتار کے اپنی جیمیں ڈال لیں تاکہ اکثر کاتھ ہاتھ میں زخم وغیرہ ہو جاتا ہے ہاتھ کو بوسا دیں گے اور چوبے ماتھا نہیں لگائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ یا رسول اللہ وصل اللہ اللہ یا یا حبیب اللہ سبحان اللہ لکھا بسم اللہ لکھ شکر کرا تُس ہی آگے ہو سبحان اللہ لکھا بسم اللہ لکھ شکر کرا تُس ہی آگے ہو تشریف پھر کرا حد پھر جمع تُس ہی آگے ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ سوڑیا تیرا پٹا ہے اوہ کوئی دربار نہیں ہوں دا جے رات لی لکھا بسم اللہ 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 میرے سپرے گارہ سونا سپرے گارہ ستتھو آکھا سپرے گارہ سپرے گارہ سونا بھنگری مرد مرد ساری موڈر میں کچھ مینے اخصان سرکار میرے 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 موسیقی مجھے بھی نہیں ساری حالی میرے سب کی زادی میرے ہو سب کی حالی میرے سب کی زادی میرے ہو مجھے بھی نہیں ساری مجھے بھی نہیں بھی نہیں سوڑا مجھے بھیْنسلی ملک طرق مجھے بھی نہیں سوڑا سوڑے گا سوڑے گا سوڑے گا کچھ بھی بیشتے میں پخت مدانا میں مگدیاں میں رو کچھ بھی بیشتے بیشتے میں رچھ بھی بیشتے بیشتے سوڑے گا سوڑے گا سوڑے گا سوڑے گا موسیقی 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 میرے بچی مارے بے وہ سب بہار میرے یار رسول اللہ اچھوں میرے ہساس کاری مرے سب ناڑی دے ہو سب حال میرے تیرے نہ تو آکا تیرے نہ تو آکا تیرے نہ تو آکا وہ بھی گری بھر رہی ہے تیرے نہ تو سونا تیرے نہ تو سونا تیرے نہ تو سونا تیرے نہ تو سونا تیرے نہ تو آکا تیرے نہ تو آکا تیرے نہ تو آکا کچھ بھی میسے ہے کچھ بھی میسے کچھ بھی میسے کچھ بھی میسے سام سرکار میرے کچھ بھی میسے سام سرکار میرے سناڑ دے وہ سب ہاتھ دے سوڑی آج جد ام ملہ ورلے موڑا پوچھی مری میں بلے جے میں پانے دیرامت بلے 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 جے میں بلے کا سوڑا دے کے نہ ہم جے میں ناrait کا ہو گئے چینگر بلے 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 اليہ بلے بلے لے بلے 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 میں بلے 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 ورلے بلے بلے بنز praising ماری تا تیرا میرے مطلب سے ماری پیٹھو لے کے ماری پیٹھو لے کے ماری پیٹھو لے کے سیخونا سیخونا ماری پیٹھو لے کے ماری پیٹھو لے کے ماری پیٹھو لے 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 سونا بے کے یا نہ دیکھے سونا بے کے یا نہ دیکھے سونا بے کے یا نہ دیکھے میں کلیانا دوڑا دوڑا سوڑے آن سوڑے آن میں کلیانا دوڑا 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 اگو میں کڑھایا سایاں میں کجھ نہیں ریساں سرکار میرے میں کجھ نہیں ریساں سرکار میرے سرکار میرے دوست حال میرے میں کچھ بھی نہیں سا میں کچھ بھی نہیں سا میں کچھ بھی نہیں سا بھئی تمام دوست آرام سے بیٹھ جائیں سب کو موقع ملے گا مصافحہ کرنے کا ایک ایک کر کے سب مصافحہ کریں گے آرام سے عدب کے ساتھ بیٹھ جائیں عدب کو ملوزے خاطر رکھیں عدب کے ساتھ بیٹھ جائیں اور لائن بنا کے یہ کہیں مصافحہ کریں سب کو مصافحہ کا موقع ملے گا دوست لیچے تشریف رکھیں بھئی عدب کا خیاس خیال رکھیں ساتھی بیٹھ جائیں ساتھی بیٹھ جائیں ساتھی بیٹھ جائیں تشریف رکھیں ساتھی بیٹھ بہنیں کریں بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں سبحان ساتھی بیر جی بیر باتیں نہیں کریں شور نہیں کریں ساتھی بیر جی بیر جی بیر آگے جگہ آگے 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 ساتھی بیر جی بیر جی بیر جی بیر جی آہ کونی آپ تو مجھ بھوری ہے نا اب شور نہیں کریں بھئی بات سروائے بھئی نہیں نکنے 가کیم صاحب بیر جو 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 بیر جوا بیر جی." محفل کے حدب کے خلاف ہے جگہ تھوڑی ہے عاشق زیادہ بیٹھے لیں ہم اپنے کام کر رہے ہیں بیر جائے سائدھی بیر جائے تشریف رکھیں ابھی بن جائے گا بن جائے گا کوئی بات نہیں بیٹا بیر جو Bijو simply بیر جو ہو بیٹا چاہر مدحسر دوستوں ہم اپنے کام کر رہے ہیں درزی کو پتا ہوتا ہے سوٹ کیسے سینے مستری کو پتا ہے کہ مکان کیسے بنانا ہے یہ نوجوان آپ کے دلوں میں حضور کرش کی دار رہے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے کرونا بیماری آئی تھی اس کی ویکسین لگواتے تھے ویکسین شفاء اللہ کے پاس ہے ویکسین میں لیکن یقین کیا تھا ویکسین جائے گی کرونا ویکسین جائے کرونا نہ ہو اس کے مصطفیٰ جائے جنم سے بات جائے ویکسین وہ کہتے ہیں میں نے ویکسینیشن کرا لی ہے اب تو کرونا نہیں ہوتا مجھے اگر گورے کی بڑا ہی ویکسین سے کرونا نہیں ہوتا ہم بھی نگاہ سے حضور کا عشق منتقل کر رہے ہیں جس سینے میں حضور کا عشق چلا گیا نا بس پھر جہنم اس کا نرام ہو جائے گی یہ بڑی عدب کی محفل ہے کچھ سوٹھیوں کو سمجھ نہیں آتی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ محفل میری نہیں ہے نہ میرے پیر کی ہے یہ محفل اللہ اس کے رسول کی یاد اکھ لینا تماشا دیکھنے والوں تماشا نہ بن جائیں عدب پہلا کرین ہے سب کرینوں کا اگر کچھ کو سمجھ نہیں آتی تو اس کو پتا نہیں ہے الحمدللہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں میری ایک بات ہو رہی تھی میں کاروپار کرتا ہوں جس سے میں کاروپار کرتا ہوں نہور میں ہوں اس سے میری بات ہو رہی تھی وہ کہتا ہے حضرت صاحب یہ ترابتیں یوں ہیں اس نے سوال کیا سوال کرنا چاہیے سوال بنتا ہے میں نے کہا یار یہ مجھے اٹھارہ سال ہو گئے اور تجھے دو منہ میں کیسے سمجھاؤ دوں میں اچھا میں نے کہا یار یہ بتا داڑی منٹا داڑی والا بن جائے ٹھیک ہے غلط کہتے ٹھیک ہے بغیر دسار والا دسار والا بن جائے ٹھیک ہے غلط کہتے ٹھیک ہے لباس یودی والا ہڑ کے حضور والا ہو جائے ٹھیک ہے غلط بولیں ٹھیک ہے بے نمازی نمازی بن جائے بغیر داڑی والا داڑی والا بن جائے گناہ کرنے والا گناہ چھوڑ جائے فلمیں دیکھنے والا قرآن پڑھنے والا بن جائے میں ان کے ساری باتیں چھوڑ کے تو ایک کرانٹ پر بیٹھا ہوگے کرانٹ رکھا ہی نہ پھنی سے لیا ہے کہ کسی کو سمجھ آئے کسی کو سمجھ نہ آئے الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے یہ سیفیوں کا شیر نہیں ہے یہ ڈاکٹر علمہ اکبال نے شیر دکھا ہے الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے مجھے یاد ہے جمعہ کو علمہ کرام یہ دعا مانگا کرتے تھے خدا کے بندوں آج دعا قبول ہوگی پریشان ہوگی الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے کرانٹ کس کو لگتا ہے زندہ کو مردہ کو بولتے ہیں نید زندہ پھر کی لگتا ہے کرانٹ پھر تڑپدہ ہے زندہ کی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں زندہ کو کرانٹ لگتا ہے پھر تڑپدہ ہے مردہ کو نہیں لگتا جس کے دل میں تھوڑی سی بھی نور کی حرارت ہے نا اس کو کرانٹ لگتا ہے اور جس کو نہیں لگتا ہے وہ دعا کرے آجے کی بات یاد آتھ لینا اس لیے آج جتنا اسلام کو نقصان مسلمان نے دیے کافر نے نہیں دیا ہم آپ سے لڑ رہے ہیں شیعہ کافر ہے سنی کافر ہے وعبی کافر ہے جو بندی کافر ہے صدق و کافر بنایا اپنا معصبہ کون کرے گا میں دستار نہیں پہنتا تھا دستار والا بن گا ٹھیک ہے غلط ہوا مسلمانوں تمہیں تو خوشی ہونی چاہیے تھی میں داڑی کارتا تھا داڑی والا بن گیا اچھا ہو برا ہوا یہ لوگ بیٹھے ہیں کھڑے ہو یہ لوگ بغیر داڑی والے آئے تھے نماز بھی پڑھتے تھے اپنے بیٹے کو ٹھیک کر کے دکھاؤ آج اپنے بیٹے کو سمجھانا مشکل ہے یہ لوگ آئے بغیر نمازی بن گئے آپ سمجھیں بہت کیوں یہ اس کرانٹ کی برکت ہے جس کو سمیں کرانٹ کہتے ہیں ارے وہ کرانٹ تم مانگو جس سے بے نمازی نمازی بن جاتا ہے اگر ہمیں جادوکار کہتے ہو تو جادوکار تو حضور کو کہا جاتا تھا خدا کے قسم جتا حضور کی سورت پوری ہو رہی گی کہتے ہیں صاحبی جادوکار ہے کرانٹ لگا دیتے ہیں ارے وہ جادو چاہیے جو بے نمازی کو نمازی بنا دے وہ کرانٹ چاہیے جو گناہ کرنے والوں کو نیک بنا دے گی تجھے کیا پرشانی ہو گئی ہے کافر کو پرشانی ہو گئی ہم سے ہندوکار ہم سے پرشانی ہے کہ حضور کا طریقہ غالب آ رہا ہے سیکھوں کو ہم سے پرشانی ہے ارے مسلمان حضور کے غلام تو حضور کا کلمہ پڑتا ہے تجھے دستار والے سے پرشانی ہو گئی ہمارے مسلمان بھائی اللہ ہی حافظ خدارہ خدارہ ہوش میں آو اغیار خوش ہو رہا ہے ہم لڑ رہے ہیں آپس اگر آپ کو یہ کام پسند نہیں ہے آپ کام کر لیں ہم ہم ساتھ جلدے ہیں آپ کام کر لیں آپ کام کر کے دکھائیں وہی بندہ دانت نکالتا ہے جو بندہ خود بس اللہ حافظ ہے کتنے بندوں کو نمازی بنایا آپ نے کیا اسلام کے لئے آپ نہیں کیا آپ دانت نکال رہے ہیں ہم پر دانت نکالتے ہیں اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ جو بندہ محبت کرتا ہے وہ نمازی بن جاتا ہے آپ سمجھیں بہت کچھ پور دنیا میں مارا سلسلہ کام کر رہا ہے اشتیاق آپ کے محلے کا بچہ نہیں ہے یہ آپ کے علاقے کے بچہ نہیں ہے تین چار بیفنے آیا ہوں اور کاروبار میں برکت پڑ گئی دیکھو جوانی ہے جو شادی ہوگی شادی بھی نہیں ہوگی داڑی والا بن گئی آپ سمجھیں بہت کچھ یہ بچہ بیٹھ کھڑا بھی یہ آپ کے علاقے کے بچہ نہیں ہے غلط کام کیا ہم نے داڑی سے کس کو پریشانی ہوگی کافر کو مسلمان کو تو کون سے مسلمان ہے تجھے پریشانی دستار سے ہوگئی تو کون سے مسلمان ہے اللہ کے ذکر سے پریشانی ہوگئی خدا رہا جاگو یار ہمارے صرف کھلیار ہوگئی ہندو ہندو محبت کرتا ہے سکھ سکھ پیار کرتا ہے مسلمان مسلمان نفرتے کر رہا ہے دانت نکالتے ہیں محفلوں میں اللہ کے ذکر میں دانت تھٹھا کرتا ہے تیرا کیا بنے گا بھائی سوچ اس لئے خدا رہا آپ کی محربانی نراز نہ ہونا نراز نہ ہونا یار مسلمان ہو خوش ہو ہم تو دستار والے بنا رہے ہیں اور مسلمانوں خوش ہو حضور کا کلمہ ہم تو داڑی والے بنا رہے ہیں یہ ساتھی بیٹھے میں سارے ایسے بے نمازی آئے تھے آج الحمدللہ 35 شہر میں خلیفے کام کر رہے ہیں میں اکیل آئے تھا اچھا کام کی برا کام کی ہے اسلام کے لئے فیدہ ہے مسلمان کو خوشی ہوئے ہمی ہونے چاہئے ایک کڑے مسلمان جنگوں گام ہو رہے ہیں پریشانی ہوگی ساڑھے گولوں نہ خود کر لے نہ کرم دے لے ہم بیٹھ جاتے ہیں تم کر لو کتنا دین کا کام کیا آپ نے مجھے بتائیں قبر میں کیا جواب ہوگا حضور کو جا کر داری والوں کو مزاق کرتے تھے نماز والوں کا نماز ہی پاندھ رہے ہیں لوگ تو مزاق کرتے ہیں تم تا اللہ سے کھولی جان کر رہے ہو خدارہ جاگو خدارہ تماشا بنا کر رکھ دینا ہے دین کو ہم بیٹھ جاتے ہیں تم دین کا کام کرو رب پر ساتھ جلتے ہیں نہیں کر سکتے تو پرداشت کرو خدارہ اللہ کا کام جس میں مرضی ہو جائے اللہ تو وہ ہے جو اب ابیل اس حقیم روال لیتا ہے اللہ نے ہمیں اب ابیل بنا دی ہے دین کا ہم میں ملتان کے رہنے والوں میں میں اکیلا آئے تھا بھی ہاری آئیں آپ کو دکھیں بڑے بڑے پل سے افسران توبہ طائب ہو چکے ہیں شراب پھینے والے شراب چھوڑ گئے ٹھیک کر کے دکھو یہ میرا کمال نہیں ہے یہ اس محفل کی برکت ہے جو تجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے تو سمجھ آ گئی ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ نہ سمجھتا تو اپنا گھاٹا کرتا انوجوانوں کو آپ کے علاقے کہ لوگ ہاتھ ملاتے ہیں بست ہو جاتے ہیں پکڑے نہیں جاتے ہیں اندر صفائی ہو رہی ہے اللہ ملتی فکتہ فرم ہے نراز بھی نوڑا ٹیم تھوڑا ہے ٹیم زیارہ کرو بیٹھر رام سے جس کو موقع مل جائے اینڈ پر میں ایک مسافہ سب سے کروں گا باقی آپ کے میمان ہیں اور میمانوں سے اچھا سلو کیا جاتا ہے کچھ دینی لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں حیرت تو یہ میں دیا داڑی والا داڑی والی مخالفت کر رہا ہے سکھ تو سکھ کی مخالفت نہیں کرتا تو کون سے نبی کو مانتے ہیں یار ہم برے اچھی ہیں یہ رب اور میرا مانا ہے حضرت سب کی کہانا ہے یہ نے دیکھیں میں کون ہوں یہ دیکھیں بات کس کی کر رہا ہے جب بات اللہ اس کی رسول کی کر رہا ہے تو پھر تو مسئلہ ختم ہو یہاں پر تو اتحاد کر رہا ہے اللہ عمد تفیق تا فرمایا انہیں عاشق لوگ بیٹھے ہیں پتہ نہیں کسی کیوں کیا فیدہ ہونے والا ہے اور شیطان کو تکلیف ہو رہی آپ سمجھیں میں اتنا زور لگا رہا ہوں میں اپنا زور لگا رہا ہوں ذکر اندر کی کر رہا ہوں اس لیے آپ کی مہربانی اگر سمجھ میں آتی کوئی بات نہیں آپ بس محبت سے دیکھیں دعا لے کے چلے جائیں اگر سمجھ آ رہی تو ہم سے کچھ لے لیں اللہ عمد تفیق تا فرمایا اللہ عمد تفیق تا فرمایا آڈے نال فقیران دے لینڈ وانا مودے مونڈ گی دیکھ دیوچ دانی چوٹھا جنام شاتر چلاک ہوئے میرے آنکا دی نظر اچ جچ دانی تے ناما پھول پڑ 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 دے ہزار سجن آٹا قدی فکیر دا چالیس سال مکیتیاں گلیاں وچوو سوڑا روپ وٹا کے پھر دریا خالی نہ موڑی 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 اتباعی فیلان آجا حضر مانتے مرحل اللہ رحمت کمان اور کہنا دلتے سب پوری ویدے تو کنے گھر سچی لیو یا رسول اللہ 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 سارا جگہ مچھدی کے تیری پر پیاریاں یا رسول اللہ 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 موسیقی 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 لیکن آمی لیکن آمی موسیقی 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 دوستو کھڑے ہیں انسی بیدارش ہے کے لیچے بیٹھے ہیں سلام علیم رسول اللہ یا 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 ی آمی نہ دے گھر ربی آنا سلطان آیا کن کئنا تھی جانا یا 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 موسیقی 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 راستہ ہی پہلے جاہاں بہیا سیئے پہلے 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 راستہ ہی پہلے جاہاں بہیا سیئے پہلے 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 موسیقی 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 زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں ساتھینا بس اب محفل کا ایک چتام ہے آئے بیٹھ جا بھی اسے بٹھا دیں اس بیٹھ جا آپ بیٹھیں ان کو بٹھا رہا بیٹھ جا بس وہ خود بیٹھ جائیں جو سیڈوں پر کھڑنے مجبوری ہے کوئی بات ہے جو بیٹھ سکتا ہے وہ بیٹھ دیں سب آلہ ہے ہم سے بھئی نراز نہ ہونا میں نے کچھ باتیں سخت بھی کی ہیں میں معافی مانگتا ہوں آپ سے نراز نہ ہونا مجھ سے بھئی میں آپ کے فیدے کی بات کر رہا ہوں یہ نہ میری محفل ہے نہ میرے پیر کی محفل ہے یہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے اس لیے مجھے پیر نہ سمجھیں آپ ایک رہبر سمجھ لیں ایک دو سمجھ لیں ایک بھائی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے کے نہیں ہے کس کا ذکر کر رہے ہیں پھر اچھا کام کر رہے ہیں اور شکر پڑھو یہاں پر مجرے ہو رہے ہوتے ہیں آپ شکر پڑھو آپ کو یہاں پر انوائرمنٹ ملی نات کی اور اللہ کے ذکر کی ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا یہاں پر میں آپ مثال دے رہا ہوں محفل انشاءاللہ ایک ناشی پور ہوگی انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو ورنہ اب سلام پڑھ دیتے ہیں اگر آپ کہیں گے تو ہم ایک ناشی پڑھیں گے انشاءاللہ اب میں آرز کر رہا ہوں آپ کو آپ کو گلاس میں کوئی مشروب دیا جاتا ہے ہم کہتے اس کو چکھے نہیں اس کا ذائقہ بتائیں بتا دیں گے بولتے نہیں آپ لوگ آپ کہیں گے حضرت صاحب میں کیسے بتاؤں مجھے چکھنے تو دو کڑھا ہے بیٹھا ہے پھیکا ہے زہر ہے شربت ہے جوس ہے نہیں چکھنہ نہیں ہے بتا دو وہ کہا کہ نہیں بتا سکتا جب تک چکھوں گا ہے نہیں چکھنے کے بتا سکتا ہے میٹھا ہے کڑھا ہے اے چکھنے کے آگا تھے تو چکھنے نہیں ہے اچھا یہ بتائیں یہ زبان ذائقہ بتاتی ہے زبان آنکھ یہ محول دکھاتی ہے کان آواز سنتا ہے اچھا ایک بالٹی شربت کی بھری اور میٹھے شربت کی اور بندے پر انڈیل دیں پوری ذائقہ بتاتے گا پوری بالٹی انڈیل دیئے اور زبان میں میں چھوڑا کترہ لہ دوں پھر آپ سمجھیں زبان ذائقہ بتانے کی تھی پوری جسم پر ڈالا ذائقہ نہیں بتا سکتا جب زبان پر کترہ لگا ذائقہ بتا دیا ارے دل اللہ کے نور کا آئینہ ہے اللہ کے ذکر عربہ کی معرفت کا آئینہ ہے جب ذکر دل میں جائے گا تو پھر ذائقہ پتر لگا علیف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد مند میری بچلائی ہو نفی اس بادہ پانی فیریا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا میری جان فلن تے آئی ہو جیوے کامل مرشد باؤ جائے بوٹی ہے کہ حضرت بلاڈ زورت آلو انہوں کیا چیز تھی جو کوڑے مارتے تھے آدھ آدھ گواز آتی تھی حضور کی عشق کا ذائقہ چاکھ لیا تھا گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا یہ آپ جیسے لوگ ہیں اور پیسے کون دیتے آج ہے اور پیسے کے لیے لوگ قتل کر دیتے ہیں یاد یہ پاگل ہیں یاد روز ہماری محفلیں ہوتی ہیں یہ پیسے میں نے بٹھا دی ہے پیسے ورن آرہے تھے محفلیں ایک نا تھوڑ چلتے ہیں ویسے آرہے تھے نا آپ سمجھے بہت کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بندہ وابدہ میں ملازمت کرے انہوں نے ترخواہ وابدہ دیتا ہے اگر پولیس میں ملازمت کرے پولیس اس کو ترخواہ دیتی ہے اور در مصطفیٰ کا گدا ہو جائے حضور کچھ نہیں دیں گے اس کو یاد پھر عاشق ساکھ جڑ جائے گی ہائے 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 تخت سکندری کو تھوکتے نہیں تخت سکندری کو تھوکتے نہیں بستر لگائے آقا جن کا تیری گری ہائے 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 اب ایک بندے کا ناک بندو اسے کا خوشبوس آتی ہے اس کا تو ناک ہی بند ہے ہم کیا کر سکتے بھائی جس کا دل بند ہے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ عشق مصطفاہ کے خوشبوس کوئے گی جس کا دل کھولے گا ہسی جان مار رہے ہیں تو اسی اگر محبت بیٹھو گی انشاءاللہ دل کھل جائے گا کیسے کھلے گا اندر نور آ جائے گا آخری بات بڑی اہم بات ایک بھونڈ اور ڈیمبو کیا کہتے ہیں ڈیمبو کہنے ہی ڈیمبو تو بھونڈ کی نا جھگڑا ہو گیا ڈیمبو اور پروانے کا جھگڑا ہو گیا ڈیمبو کہتا ہے کہ میں بھی پروانہ ہوں پروانہ تو پروانہ تھا نا اب جھگڑا ہو جائے بات سن رہے ہیں سمجھا رہی ہے